پسچی بنگال کے جلپائی گوڑی میں چکروات نے بھاری نقصان کیا ہے کال بیسا کی طوفان سے جو وونڈر اٹھاتا اس نے اپنے پیچھے تباہی کے نشان چھوڑے ہیں چکروات کی وجہ سے چار لوگوں کی جان گئی ہے جبکہ پچاس سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے اس پراکرتک آمدہ پر دکھ وقت کیا ہر تتکال رہات اور بچاؤ کے لیے نردیش دیئے ہیں پردھان منتری موڈی نے بنگال کے بی جے پی کارے کرتاؤں سے بھی اپیل کی ہے کہ چکروات سے پرہاویت لوگوں کی مدد کریں صوبہ کی سیئے ممتہ بینر جی نے کل دیر شام گھائلوں سے اسپتال میں ملاقات کی آج راجپال سی بی آنند بوز بھی جلپائی گوڑی میں پرہاویت جگوں کا دورہ کریں گے راجپال کل سے ہی دلی میں ڈیراسٹر رسپونس ٹیم کے ساتھ سمپرک کریں محض دو منٹ کے بوونڈر نے جلپائی گوڑی کے لوگوں کو تھررا دیا اتنے شکت شالی چکروات کی آواز ہی ڈیرانے والی تھی جہاں سے بھی یہ چکروات گزرہ اپنے پیچھے تباہی کی نشان چھوڑ گیا پیڑ جڑ سے اکھڑ گئے گھروں کی چھٹیں اڑ گئی کھیت کھلیہان راستے دھیوار سب تینکے کی طرح اڑ گئے محض دو منٹ کا چکروات جان لیوہ بن گیا تیز رفتار سے ہوا چلی ساتھ میں پانی برسا اور تین سے بنے گھروں کی چھٹیں اڑ گئی درجنوں گھر پوری طرح سے تہس نہس ہو گیا جب تک لوگوں کو کچھ سمجھ آتا تب تک گزرتا چکروات تباہی پیچھے چھوڑتا گیا حیران پریشان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ کریں تو کیا کریں موسیقی توفان اتنا بھیشن تھا کہ اس کے گزرتے ہی جگہ جگہ گھائل لوگ دکھنے لگے آنین فانین میں انہیں اسپتال پہنچایا گیا رویوار شام تک چار لوگوں کی موت ہو گئی ساٹھ سے زیادہ گھائلوں کا علاج جاری تھا مینہ گوڑی بیدان سبھا جنپاہ گوڑی بیدان سبھا میں آیا کہ فان کے بجے سے بہت چھو مکسان ہوا جتنا مکان تھا مکان دھائے گیا اور بہت سارے کیجویلٹی ہوگا ہوا یہاں پہ اب تک ہسپیٹل میں ستاوان آدمی ایڈمیٹ ہو چکے ہیں دو آدمی لاتے ہوئی مر چکے ہیں ان کے اوپر پیر گی گئے تھے اور میٹھے کی شنگہ اور بڑھنے بالی کی آشنگہ کی جائے ہی ہے اور کیجویلٹی ابھی ہمارے جو کاریے کرتا ہے سب جگہ لگے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو ریسکیو کر کے ہسپیٹل میں بھیج رہے ہیں ہم لوگ ہسپیٹل میں کرے ہیں توفان کا سب سے زیادہ اثر یلپائی گوڑی کے مینہ گوڑی علاقے میں پڑا یہ وہیں کی تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چکروات نے کہہ ڈھایا ہے کسی کا گھر ٹوٹا تو کسی کا پورا کھیتھی اجڑ گیا توفان کے بعد راجے سرکار نے رہت اور بچاؤ کے کام شروع کیے ہیں سی ایم ممتاب اینرزی دیر شام جلپائی گوڑی پہنچی اور حالات کا جائزہ لیا دو تین منٹ میں بہت سارے گھر ڈمیج ہو گیا بہت سارے آدمی کو پورا گھر تر گیا اور پانچ آدمی مر گیا اور دو ابھی سیڈیاز بھی ہے تو جو ایڈمنیسٹریشن کو جو کرنا ہے ایڈمنیسٹریشن جرور کر رہا ہے بیار آن دا سپورٹ اور وہ کرے گا بھی اس کا کام ایم سی سی پورڈ ہے اسی کے لیے ہم ڈیٹیلز نہیں بتا رہے ہوں لیکن گورنمنٹ پورا پوری اس کا پاس ہے ہم ابھی جو ایڈمنیسٹریشن میں جا رہا ہے توفان کے بیوشکہ پر پردھانمنٹری نرین موڈی نے بھی ایکس پر پوشٹ کرتے ہوئے لکھا ہے میری سمویدنائیں پشم بنگال کے جلپائی گوڑی مینہ گوڑی علاقوں میں توفان سے پرہاویت لوگوں کے ساتھ ہے ان لوگوں کے پرتی سمویدنہ جنہوں نے اپنے پریجنوں کو کھویا ہے ادھیکاریوں سے بات کی اور ان سے بھاری بارشے سے پرہاویت لوگوں کو اچیت سہہتہ سنیشت کرنے کو کہا میں بنگال بی جی پی کے کاریکارتاؤں سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ وہ پرہاویتوں کی سہہتہ کریں توفان پرہاویت علاقے کا یہ ویڈیو بی جی پی نیتا اور پرشم بنگال ویدھان صفحہ میں نیتا پرتیپکش سبیندو ادھیکاری نے جاری کیا ہے اس میں دیکھ رہا ہے کہ کیسے توفان کی وجہ سے سینکڑوں پیڑ اکھڑ گئے راستے ٹوٹ گئے لوگ کسی طرح سے زندگی کو سنبھال رہے ہیں توفان گزر چکا ہے لیکن اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا ہے ساتھ میں وہ زخم جس پر وقت کا مرہم بھی اثر کرنے میں وقت لگائے گا شایر شایر شکریئ